تین این ٹی وی کی برنال اقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رکھسار شہزاد چین میں کینیڈا کے بزنس مین مائیکل سپیور کو جاسوسی کے الزام میں گیارہ سال جیل کی سزا سنا دی گئی ہے مزید چاندھے ہیں اس ریپورٹ میں چین میں کینیڈا کے بزنس مین مائیکل اسپیور کو جاسوسی کے الزام میں گیارہ سال جیل کی سجا سنا دی گئی کینیڈا کے بزنس مین پر جاسوسی اور چین کے سرکاری خفیہ راز بھی چوری کرنے کا الزام ہے یاد رہے کہ جون دوہزار بیس کو چین نے اٹھارہ ماہ قبل جاسوسی کے الزام میں مائیکل اسپیور کے ساتھ کینیڈا کے سابق سفارتکار مائیکل کوبرک پر فرد جرم آئیت کی تھی گزشتہ برس جون میں چین کے پروسیکیوٹر جنرل آفیس کی جانب سے جاری کیے گئے اعلام یہ میں کہا گیا تھا کہ دونوں کینیڈین شہریوں کے خلاف دوسرے ملک کے لیے جاسوسی اور سرکاری راز فراہم کرنے کے الزام میں قانونی چارہ جوئی کی جائے گی یاد رہے کہ دسمبر دوہزار اٹھارہ میں چین کی ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے کی چیف فائنینچل ایگزیگیٹیو مینگ وانزو کی امریکی وارنچ پر کینیڈا میں گرفتاری کے بعد چین نے ان دونوں شہریوں کو حراست ملیا تھا دوسری جانب کینیڈا کے محکمہ انصاف کے عالی وکیل نے مینگ وانزو کی حوالگی کے نکرانی کرنے والے جج کو منگل کو بتایا کہ ہواوے ایگزیگیٹیو کے منصفانہ مقدمے کے حق کو نامناسب ہونے کے خطرے میں نہیں ڈالا گیا ہے ہائی پروفائل حوالگی کی درخواست کی خوبیوں پر سمات کے آغاز کے موقع پر رابرٹ فریٹر نے بی سی پر زور دیا سپریم کورٹ کی ایسوسیئیٹ چیف جیسٹس ہیدر ہومس نے کاربائی روکنے کے لیے مینگ کی درخواست منظور نہ کی کینیڈا کی حکومت پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ ایڈمیرل آرٹ میکڈانل کو کینیڈا کے عالی فوجی کمانڈر کے طور پر بحال نہ کرے مزید افصیلات اس ریپورٹ میں کینیڈا کی حکومت پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ ایڈمیرل آرٹ میکڈانل کو کینیڈا کے عالی فوجی کمانڈر کے طور پر بحال نہ کرے حالانکہ پولیس نے اس کے طرز عمل کے بارے میں الزام کی چھے ماہ کی تحقیقات کے بعد کوئی فرد جرم آئید نہیں کی وزیر آزم جیسٹن ٹوڈو اور وزیر دفاع ہرجیت سجن نے تب تک کوئی تفسرہ نہیں کیا جب سے ملیٹری پولیس نے جمعہ کے آخر میں احلان کیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میکڈانل کو چارج کرنے کے لیے کافی شواہد نہیں ہے آٹھ میکڈانل کو فروری میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے عہدے سے سبگوش کر دیا کینیڈین فورسز نیشنل انویسٹیگیشن سرویس کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ممکنہ گواہوں کی بڑی تعداد کے انٹرویوز پر مبنی تھا میکڈانل کے خلاف الزام کی نائیت کی حتمی طور پر تصدیق نہیں کی گئی ہے لیکن ذرائقہ کہنا ہے کہ ان الزامات کا تعلق دوہزار دس میں کینیڈین جنگی جہاز کی کماند سنبھالتے ہوئے جنسی بدکاری کے الزام سے ہے میکڈانل نے تفسرے کے لیے کئی درخواستوں کا جواب نہیں دیا کینیڈین فورسز نیشنل انویسٹیگیشن سرویس کی جانت سے میکڈانل کے بارے میں تحقیقات اس سال کے شروع میں شروع ہوئیں جس نے انہیں عالی عہدہ سنبھالنے کے چند ہفتوں بعد عارضی طور پر دفاعی عملے کی سربرہ کی حیثیت سے اپنے عہدے سے ہٹانے کا اشارہ کیا کینیڈین صوبے انٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے جہاں منگل کے روز 321 کوویڈ 19 کیسز اور دو ہمبات رپورٹ ہوئیں کینیڈین صوبے انٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری جہاں منگل کے روز 321 کوویڈ 19 کیسز اور دو ہمبات رپورٹ ہوئیں حکام کے مطابق ڈیلٹا وائرینٹ اور نون ویکسینیٹڈ افراد وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ کی بڑی وجہ ہیں صوبے نے منگل کو ایک نیا ڈیٹا کلیکشن جاری کیا جو ویکسینیشن کی حیثیت سے اسپطال میں داخل ہونے اور کیسز کی اکاسی کرتا ہے حکام نے کہا ہے کہ 34 فیصد نئے کیسوں میں جزوی یا مکمل طور پر ویکسین والے افراد شامل ہیں منگل کے دن کے کیسوں کی اوسط تعداد 306 ہے جو کل تعداد یعنی 283 سے بڑھ گئی ہے صوبے میں پیر کو 325 نئے کیس اور اتوار کو کرونا کیسز کی بلند ترین تعداد 423 ہے صوبائل لیبز نے 16489 ٹیسٹ نمونوں پر کاروائی کی جس میں مضبط چرہ کم از کم 1.7 فیصد ہیں کوویڈ 19 کی وجہ سے اب انٹیریو میں 9409 امبات ہو چکی ہیں پانچ لاکھ اکتالیس ہزار دو سو بائیس سہتیاب کیسز کے ساتھ انٹیریو میں کرونا انفیکشن کے کل 2494 ایکٹیف کیسز ہیں ٹرانٹو میں 96، یارک میں 30 اور پیل میں 31 نئے کیسز سامنے آئیں ڈرہم میں پانچ، ہیلٹن میں سولہ اور ہیملٹن میں 31 نئے کیسز سامنے آئیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ ترے پن ہزار ایک سو پچیس تک جا پہنچی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کی موزی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ تینٹالیس ہزار چار سو تینٹس تک جا پہنچی ہیں جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار چھے سو تیراسی ہو گئیں جبکہ چودہ لاکھ چار ہزار دو سو دو افراد سہتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ تر اپن ہزار ایک سو پچیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار چار سو نو ہیں کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ و ناسی ہزار چھے سو تیہتر ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد کیارہ ہزار دو سو اکتالس تک پہنچ چکی ہے کینیڈن صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں دو لاکھ سیتیس ہزار تین سو چھے افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو تیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ تیرہ پن ہزار تین سو تیرہ تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سانت سو ستتر ہیں افغانستان میں طالبان کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک سات صوبائی دار الحکومتوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے جس پر بڑی طاقتیں قطر میں سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہیں مزید تفصیلہ چانتے ہیں اس ریپورٹ میں افغانستان میں طالبان کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک سات صوبائی دار الحکومتوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے جس پر بڑی طاقتیں قطر میں سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہیں امریکی اخبار والسٹریٹ جڈرنل نے لکھا ہے کہ تالبان نے اغوانستان میں تیزی سے کامیابی حاصل کی ہیں جو قابل حکومت کے لیے بڑا چالنج ہے صدر اشرف پر مشترکہ محاص بنانے یا مصطافی ہونے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے اغوان صدر اشرف غنی نے آرمی چیف ولی احمد زائی کو عہدے سے ہٹا دیا ان کی جگہ حیبت اللہ کو نیا سپہ سالہ مقرر کیا ہے اغوانستان میں تالبان نے ناویں صوبائی مرکز فیضاباد پر بھی قبضہ کر لیا صدر اشرف غنی شمالی علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے خود مزار شریف پہنچ گئے امریکہ نے کہا ہے کہ اغوانستان میں قابل قبول حل کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں اغوانستان میں جنگی صورتحال ہے اغوان فورسز اور تالبان کئی علاقوں میں آمنے سامنے ہیں حبر ایجنسی کے مطابق تالبان نے ناویں صوبائی مرکز فیضاباد پر بھی قبضہ کر لیا قندوس سے قابل آنے والی شہرہ پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا مزار شریف کی طرف بھی پیش قدمی جاری ہے نواحی علاقوں میں شدید لڑائی جاری ہے صدر اشرف غنی شمالی علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے خود مزار شریف پہنچ گئے سابق نائب صدر رشید دوستم نے بھی بلھ کے گورنر اور سیکیورٹی اہلکاروں سے ملاقات کی اغوان میڈیا کے مطابق قندھار شہر کے کچھ حصوں پر بھی تالبان قابض ہو چکے ہیں صوبے قندھار کے سترہ ازلہ سے تیس ہزار خاندان بے گھر ہو چکے ہیں پناہ گزین خیموں اور کھولی جگہوں پر رہنے پر مجبور ہیں امریکی فضائیہ نے بھی نامعلوم مقام سے پرواز کرتے ہوئے تالبان کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ تالبان محایدے کے خلاف ورزی کے مرتقب ہو رہے ہیں اس صورتحال میں اغوان سیاسی مفاہمت کے لیے قطر کے دار الحکومت دوہا میں مذاکرات کا ایک اور دور آج متوقع ہے دوہا مذاکرات کا بنیادی مقصد اغوانستان میں قیام امن کے لیے تشدد میں کمی اور بانالاقوان مذاکرات کی بحالی ہے یہ مذاکرات دو عدوار پر مشتمل ہوں گے جس کے پہلے دور میں امریکہ اقوام متحدہ تالبان اور اغوان قومی مسائلتی کمیشن کے نمائندے شریک ہوں گے مذاکرات میں اغوان تالبان اور اغوان قومی مسائلتی کمیشن کے سربرا عبداللہ عبداللہ شرکت کریں گے اس بات کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مذاکرات کے دوسرے دور میں روس چین پاکستان اور امریکہ کے نمائندے شریک ہوں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات میں پاکستان کا کردار خاص اہمیت کا حامل ہوگا اور پاکستان کی جانب سے اغوانستان میں پائیدار امن اور سب کے لیے قابل قبول سازگار حالات پر تجاویز بھی پیش کرے گا نیو یورک کے گورنر انڈریو کومو نے جنسی حیرہ سانی کے الزامات کے بعد عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیو یورک کے گورنر انڈریو کومو نے جنسی حیرہ سانی کے الزامات کے بعد عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا پریس کانفرنس کرتے ہوئے انڈریو کومو کا کہنا تھا کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا لیکن موجودہ صورتحال میں ان کا عہدے سے الگ ہونا زیادہ بہتر ہے انڈریو کومو پر متعدد خواتین نے جنسی حیرہ سانی کے الزامات آئیت کیے تھے اٹرنی جنرل کی تحقیقات میں بھی گورنر کو جنسی حیرہ سانی میں ملوث قرار دیا گیا تھا تفتیشی ریپورٹ کے مطابق انڈریو کومو کئی بار جنسی حیرہ سانی کے الزامات کی تردید کر چکے ہیں صدر جو بائیڈن، سپیکر نینسی پلوسی اور نیو یورک کے سینیٹرز نے کومو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا درین اصنا انڈریو کومو نے کہا کہ میرا استیفہ آج سے چودہ دن بعد محصر ہوگا انڈریو کومو کا تعلق نیو یورک کے ایک سیاسی خاندان سے ہے اور وہ دوہزار دس میں ریاست نیو یورک کے گورنر منتخب ہوئے تھے برطانیہ کے محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ روز محلک وارث سے مزید ایک سو چھالیس افراد لکمہ اجل بن گئے تئیس ہزار پانسو دس نئے کیسی سامنے آئے برطانیہ میں محلک وارث کرونا سے ہونے والی اموات میں اچانک اضافہ ہو گیا تئیس ہزار سے زائد نئے کیسی سیپورٹ ہوئے ادھر لندن میں ہزاروں افراد نے ویکسین پاسپورٹ کے خلاف مظہرہ کیا برطانیہ کے محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ روز محلک وارث سے مزید ایک سو چھالیس افراد لکمہ اجل بن گئے تئیس ہزار پانسو دس نئے کیسی سامنے آئے برطانیہ میں مرنے والوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد ہو چکی ہے دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد بیس کروڑ سینٹالیس لاکھ چینوے ہزار چونسٹر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات تینٹالیس لاکھ ستائیس ہزار ایک سو تین ہو گئیں اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سر فیرس ممالک میں تینٹیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چھے لاکھ چونتیس ہزار چھے سو باسٹھ افراد مات کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد تین کروڑ اٹسٹھ لاکھ بانوے ہزار دو سو پندرہ ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا مولک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ انتیس ہزار ایک سو تیراسی ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ بیس لاکھ چھتیس ہزار پانچ سو گیارہ مریض سامنے آ چکے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرس میں برازیل تیسر نمبر پر ہے تاہم یہ امواد کے حوالے سے فہرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس جان لیوہ وائرس سے پانچ لاکھ چونسٹھ ہزار آٹھ سو نوے ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد دو کروڑ دو لاکھ تیرہ ہزار تین سو اٹھاسی ہو گئی کرونا وائرس سے روس میں کل امواد ایک لاکھ چھانسٹھ ہزار چار سو بیالیس ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد چونسٹھ لاکھ اکیانوے ہزار دو سو اٹھاسی ہو چکی ہے برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث امواد کی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار پانچ سو تین ہو گئی جبکہ کیسز کی تعداد ایک سٹھ لاکھ سترہ ہزار پانچ سو چالیس ہو چکی ہے ترکی میں کرونا وائرس سے امواد باون ہزار چار سو سنتیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز 69,68,868 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں 47 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,357 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا ماریزوں کی تعداد 5,35,176 تک جا پہنچی ہے تی این این ٹی وی کے نیوز بولیٹن سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں تی این این ٹی وی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیں